اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن وَطَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا رہے تھے کہ کوئی بھی فاسق کوئی بھی گناہگار انسان آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھے طریقے سے کیا ہے تحقیق کر لیں معلوم کر لیں لوگوں سے پوچھ لیں اب آگے جو آیتیں ہیں وہ آپس میں مارپیٹ اور لرائی کرنے کے تعلق سے ہیں اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ میں سے دونوں گروہ میں سے اگر کوئی آپس میں لر رہا ہو تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان تم جو ہے صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان جو ہے انصاف کے ساتھ کیا ہے بیچ میں صلح کرا دو صلح کے معنی ہے کہ بات ختم کر دو اس آپس میں جو ہے ملا دینا ہے ان کو اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا تو اس میں بہت ساری احادیث ہے بہت مختلف باتیں ہیں تو معاشرے کے اندر بھی ہم لوگوں کے اندر بھی اگر کوئی مسلمان آپس میں لر رہا ہو یہاں مسلمان کی بات ہو رہی ہے غیر مذہب کی نہیں مومنین کا لفظ استعمال کیا مسلمانوں کے گروہ میں سے کوئی اگر آپس ملر رہا ہو تو کیا کرنا ہے ان دونوں کے درمیان صلح کرا دینا ہے بات چیت کر کے جو ہے بات کو ختم کر دینا ہے اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جماعت ان میں سے ایک جو ہے دوسرے پر خوب زیادتی کر رہا ہے یعنی بیچ میں صلح کرانے کے باوجود بھی ایک طرف سے جو ہے وہ جو خوب جوش میں آیا ہوا خوب غصے میں ہے اب جو ادھر تھا وہ تو ٹھنڈا ہو گیا چلو کوئی بات نہیں یہ صلح ہو گئی ہے لیکن یہ والا جو ہے جو ادھر سے جو دوسرا آدمی ہے یہ جو خوب زیادتی کر رہا ہے یہ جو خوب اور جو خودک رہا ہے مانپیر کرنے کے لئے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فَقَاتِلُ الْلَّتِي تو تم ان سے لرو کن سے؟ جو زیادتی کر رہا ہے دوسرے پر اور الْلَّتِي تَبْغِي یہاں تک کہ ان پر جو ہے جو اس پر زیادتی کر رہا ہے کیا مطلب کہ اگر آپ نے بیچ میں صلح کرا دی ہے صلح کرانے کے بعد ایک طرف کا آدمی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ خوب غصے میں آپ کی بات نہیں مان رہا ہے اور اس طرف کا جو آدمی ہے وہ مان گیا چلو بھائی کوئی بات نہیں صلح ہو گئی بات ختم کر دیتے ہیں لیکن یہ جو ہے اس کے اوپر اور اوپر اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے خوب زیادتی کر رہا ہے بات نہیں مان رہا ہے الٹے جو اس کو مار رہا ہے تو ایسے حالات میں کہا رہے ہیں کہ تم ان سے مار پیٹ کرو ان کو سمجھاؤ ان کو مارو کہ تم ان کے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہو یہ کہنے کا مطلب ہے اب آگے کہا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا حکم کو جو ہے مان لے اللہ کے حکم پر کیا ہے لوٹ کر آ جائے اس وقت تک اس کو مارتے رہنا اس کو سمجھاتے رہنا ان سے لوٹتے رہنا ہے جب تک یہ مان نہ لے کہ ہماری غلطی ہم جاتے ہیں کوئی بات نہیں سلح ہو جاتی ہے اس وقت تک ان کو مارتے رہنا ان سے مارکٹ کرتے رہنا ہے اب آگے کہا رہے ہیں فَإِنْفَعَتْ پھر اگر وہ لوٹ کر آ جائے فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے دنمیان کیا کر دو سلح کر دو بِالْعَدْلِ انصاف کے ساتھ وَأَقْسِتُ اور ہر معاملے میں انصاف کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ زیادتی کر رہا تھا تو ان کے اوپر خوبار ظلم کر دیئے ان کے حق میں صحیح فیصلہ کر دیئے نہیں نہیں بلکہ قرآن کہا رہا ہے کہ دونوں کو دیکھنا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے ان دونوں کے دنمیان انصاف سے اور عدلے کے ساتھ انصاف کر دینا ہے اور ان دونوں کے دنمیان سلح کرا دینی ہے یہ ہے اب آگے کہہ رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگ انصاف کرتے ہیں حق فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کیا کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ مَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا بے شک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے بھائی ہے ایک مسلمان کیا ہے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اب آگے کہہ رہے ہیں فَأَصْلِحُ بَإِنَا خَوَئِكُم اپنے دونوں مسلمانوں کے درمیان یعنی آپس میں بھائیوں کے درمیان ایک محبت ایک ان سے محبت قائم رکھو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور آپس میں محبت کو تعلقات کو کیا کرو بنھاؤ اب یہاں پر دیکھئے کہ تمام مسلمانوں سے مخاطب ہیں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بھائی میں سمجھ دیئے کہ باتچیت کئی سالوں سے نہیں ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھنے کہ ہم نیک ہیں نماز روزہ اپنی جگہ ہے یہ بات ہم اور آپ ہر ایک انسان مانتا ہے کہ نماز روزہ اپنی جگہ فرض ہے لیکن جو آپس میں جو آپ کئی سال سے یا کئی دنوں سے بات نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک بھی عمال قبول نہیں ہو رہا اللہ کے سامنے کتنے سے لوگ ہیں جبکہ بھائی نہیں بھی ہے محلے کا ہے سامنے گھر ہے بازو میں گھر ہے مسلمان ہے لیکن پھر بھی ان سے باتچیت نہیں ہوتی جیسے کہ ابھی ہمارے مدد سے جو جلسہ تھا تو اس بیچ میں ہم جلسے میں سب علاقے میں گھوم رہے تھے چندہ کے لئے محلے منظور صاحب اور ہم تھے امتیاز صاحب تھے تو کئی لوگ کہا رہے تھے کہ محلے بولے کسی بچے سے جا کے بازو والے کو جا کے آواز دے دو بول دو ہم لوگوں سے بات نہیں ہوتی ہے یعنی آپس میں ہم لوگوں کے نہیں جم رہی ہیں اکثر گھروں کا یہی حال تھا آخر میں موانا خود جاتے تھے ایک دو گھر کی بات نہیں کر رہا ہر دھنوٹیہ جتنا بھی ادھر کے روٹ پر بھی محلے پور یہ بستی میں ہر جگہ کے لوگ کر رہے ہیں کہ ان سے بات نہیں ہوتی ہے بتائیے اسی پرسنٹر معاملہ میں اتنی بہت یہ ہے ہم کو بہت افسوس ہوا کہ بتائیے کہ بازو میں گھر ہے خطرہ بھی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے قرآن دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے یہ سورہ حجرات جو ہے ایک ایسی سورت ہے اس میں سمجھیں کہ معاشرے کے اندر ہم لوگوں کو کس طرح سے رہنا ہے وہ ہم کو سکھ لارا ہے اس سورت کے اندر دیکھے قرآن کتنی اچھی بات کر رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے بھائی ہے مسلمان کی بات ہو رہی ہے اور یہاں خونی رشتہ ہے اپنا بھائی سگا بھائی ہے چشرا بھائی ہے فوفا ہے کھالا ہے مامو ہے نانا نانی ہے یہ اپنا رشتہ ہونے کے باوجود بھی کہتا ہے اس سے ہم بات کر رہے ہیں ہم کیوں بات کر رہے ہیں اس سے ہم جو ہے کم کیوں ہیں تو اس سے جو ہے نقصان جو ہے آگے قرآن اس کے بارے میں بتلا رہا ہے اس کا نقصان ہمیں خود بھرنا ہوتا ہے آگے چل گئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں انسان کام نہیں دیتا تو ہم کیوں پورا کام دے اس لئے ہم اپنی زندگی کے اندر یاد رکھیں نماز روزہ زکاة یہ اپنی جگہ ہے یہ فرض ہے لیکن اس آمال کے قبول ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ آپس میں محبت ہو اس لئے قرآن کہا رہا ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو تعلقات زیادہ رکھو تعلقات زیادہ رکھنے سے آپ کی زیادہ کام آتے ہیں لو اگر تعلقات تو تعلقات زیادہ بنانے کی وجہ سے آپ کا کام بنتا ہے اور اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان کو ایک دوسرے سے ضرورت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کو آپ سے ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو ہم سے ضرورت نہیں ہے ہر ایک انسان کو ایک دوسرے سے ضرورت ہوتی ہے اس لئے کہا گیا قرآن نے کہا فَأَصْلِحُ بَإِنَا خَوَائِكُمْ آپس میں تعلقات بنائی رکھو آپس میں بھائی چارگی رکھو آپس میں بول چال رکھو محبت رکھو اور کبھی کبھی ہو تو ہدیہ وغیرہ بھی کبھی کوئی سبزی بنا لیے یا گوشت بنا لیے تو ان کے ہاں پہنچاؤ بھی یہ بھی ہے اب آگے کہہ رہے ہیں وَتَّقُوا اللَّهُ یاد رکھو اللہ سے ڈرتے رہا کرو کیا ہے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے لَعَلَّكُمْ تُرَحَمُون شاید کہ اللہ تعالی تمہارے اوپر رحم کرے رحمت کا معاملہ کرے یہ ہے کیا ہے ہنہیں آپس میں بول چال بھی رکھنا ہے اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر کیا کریں گے رحمت کا معاملہ کریں گے آفیت کا معاملہ کریں گے اب آگے کہہ رہے ہیں اَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا اِمَانُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَا تم ایک دوسرے کا جو ہے موتا ہے نا کہ انسان ایک دوسری کی برائے کر کے آہ خوب ہنس رہے ہیں مزا لے رہے ہیں ان کا دوسری کی برائے کر کے کیا ہے دوسرے پر ہنس نہ اس کو بلتے ہیں کیا ہے دوسرے پر ہنس نہ اس قرآن اس کے بارے منع کر رہے ہیں اَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ اَا اِمَانُوا لَا تُم ایک دوسرے کے معاملے میں ایک دوسرے پر مت ہنسا کرو ان کا مزاق مد بنا کیوں اس لیے کہ اَسَا اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ہو سکتا ہو کہ وہ تم سے بہتر ہو اللہ کی نزدیک کیا ہے آج ہم جس کا مزاق بنا رہے ہیں کسی پر ہنس رہے ہیں تو ہو سکتا ہوا آپ سے وہ اچھا ہوا اللہ کی نزدیک اب آگے کہہ رہے ہیں وَلَا نِسَاءُم مِّن نِسَائِن اور عورتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اے عورتوں کی جماعت ایک عورت دوسرے عورت پر کبھی بھی نہ ہسے یعنی مردوں کو بھی مخاطب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ عورتوں کو الگ سے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں عورتیں اگر چار پانچ عورتیں جگہ بیٹھی ہو تو بہت ساری عورتوں کی برائی کر کے خوب ہنستی رہتے ہیں اندر اندر اگر دور میں کوئی بیٹھی ہو اور یہاں چار پانچ عورتیں ہو تو اس کی برائی یہاں ضرور ہوگی کیا ہے اور خوب ہنست کے مدہ لے گی تو عورتوں کو بھی یہاں کہا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے پر مت ہنست ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ تو ہو سکتا ہو کہ جس کے اوپر تم ہنست رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو کیا ہے وہ تم سے کیا ہو بہتر ہو سکتا ہو ہمارا آپ کسی دوسرے پر ہنست رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ کو جو اس کے عامال زیادہ پسند آتا ہو ہو سکتا ہو اللہ کے نزدیک وہ انسان سب سے زیادہ مقرب ہو ہو سکتا ہو انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند دیدہ ہو اللہ تعالیٰ ان سے خوب محبت کرتا ہو تو اس لئے ہمیں زندگی میں کبھی بھی کسی پر ہنست رہ نہیں ہے اور ایک چیز اور بھی اس میں ہے کہ اگر آپ کسی پر ہنستے کسی کو برائی کو لے کے یا کوئی بات کے معاملے میں تو ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ آپ کو الٹا اسی آپ کے اوپر ہی جو انسان کسی دوسری کو خوب چی رہتا ہے آگے چل کے اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو جاتا ہے یہ بائی چانس کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے اب آگے کہہ رہے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور تم ایک دوسرے کو تانا مد دو یعنی کسی کو تانا مد دینا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرتا ہو یہ نہیں کرتا ہو وہ نہیں کرتا ہو کسی کو برائی نہیں کرنا اس کے موپر تانا نہیں دینا ہے ان سے بھی بچنا ہے اب آگے کہہ رہے ہیں وَلَا تَنَعْبَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور تم ایک دوسرے کو غلط نام سے نہ پکارو نام ہے جو ہے رفیق صاحب اور پکار رہا ہے اے ٹیمپو پتہ نہیں کیا کہا نام بچے صاحب جو ہے لوگ رکھے ہیں بچے صاحب ایک سے بہت طرح کے نام ہیں اس طرح کے الفاظ القاب سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں یہ بہت بھاری گناہ ہے قرآن کی اندر کتاب میں لکھا ہے تفسیر میں مفتی تفقی صاحب کہ جو شخص بھی اس طرح کے نام لے کے پکارتا ہے تو یہ بالکل حرام ہے اس کا جو نام ہے اس نام سے پکاری ہے کیا ہے نام کو خراب نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا جو نام ہے اس نام سے پکارنا ہے تو وہی کہہ جیسے آپ کو چوری کر لیا ایک مرتبہ اب اس کو ہمیشہ کر اے چور ادھر آؤ اے چور ادھر آؤ تو اس طرح سے نہیں کرنا یہ غلط کام ہے جب وہ بندہ توبہ کر لیا ہے چوری سے پھر اس کے باوجود وہ اس کو چوری کر کے پکارنا چور کر کے پکارنا یہ اچھی بات نہیں ہے بہت ساری مثالہ ہیں آپ لوگوں میں علاقی میں دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کا نام کچھ اور ہے ہر لوگوں نے کچھ اور نام رکھ دیا اس کو نام اتنا اچھا خاصا نام ہے اس کو چھتیا کر کے پکار رہے ہیں جمناتگا کے پکار رہے ہیں یا کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد یہ جو ہے بہت بھاری گناہ ہے اور یہ کفر والا کام ہے کہ آپ تو ایک ایمان والے ہیں ایمان میں داخل ہو گئے ہیں آپ نے توبہ کر لیا ہے اس کی باوجود بھی اگر کوئی کسی کا نام غلط کہا کے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو گنے گار انسان ہو یا تم تو اچھی انسان نہیں ہو ہو سکتا کہیں وہ توبہ کر لیا ہو ہو سکتا وہ نماز کی پابندی کر رہا ہو تو اس طرح کے جو القاب اس طرح کی باتیں سے ہم لوگوں کو بچنا ہوگا اب آگے کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص اس سے باز نہیں آتا ہے یعنی اس کام سے جو آپ کو نہیں بچاتا ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ظالم لوگ ہیں اور ان لوگوں کو اللہ تعالی بہت بھاری عذاب دینے والے ہیں تو اب ہم لوگ خود سوچ لیں کہ ظالم بننا چاہتے ہیں یا اچھا انسان بننا چاہتے ہیں اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو قرآن نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر ہاں عمل کرے اور سب سے اہم یہ ہے کہ ایک دوسری کا مزاق کبھی بھی نہ بنائیں ایک دوسری پر نہ ہنسائیں اور نہ کسی کو جو ہے غلط نام سے پکارنا ہے جو اس کا نام ہے اس نام سے ہمیں کیا کرنا ہے پکارنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفی نصیف فرمائے سواللہ بحمدی سواللہ بحمدی اور نشہ